اسلام علیکم کلاس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی اسلامیات لازمی میں ہم نے باب دوم کی جو سورہ علی مران ہے اس کی آیات ایک سو نوے اور ایک سو اکامن جو ہے وہ یعنی کہ ون نائنٹی اور ون نائنٹی ون ان کا آج ترجمہ پرشی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہمارا باب اول جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے ہم نے باب سوم جو ہے وہ سٹارٹ دیا ہے ساتھ آدھیس ہم نے آج پرنی ہے آدھیس نمبر ایک اور دو اس کا ترجمہ اور تشریح بھی اس کے ساتھ کرنی ہے تو پہلے ہم سورہ علی مران جو ہے وہ ان کی آیات کا ترجمہ دیکھیں گے سورہ علی مران جو ہے اس میں جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے تفکر اور تدبر یعنی کہ جو اس میں ان آیات میں جو ہے وہ لپک نے فرمایا ہے اور جس ٹاپک کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہے تفکر اور تدبر یعنی کہ تفکر اور تدبر کیا مطلب ہے کہ سوچنے سمجھنے کی جو ہماری صلاحیت ہے اس کے مطابق ہم جو فیصلے کرتے ہیں اور اپنی عقل جو ہے وہ اس کو استعمال کرتے اور وہ اپنی فاہم و فراست کی بنیاد پر جو کچھ چیزوں کو دیکھتے سمجھتے پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے بارے میں اپنا ایمان یا عقیتہ جو ہے وہ قائم کرتے ہیں تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ بشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے جانے میں اکلوانوں کے لیے نشانیاں ہیں جو لوگ اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر یاد کرتے ہیں اور آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں وہ غور کرتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا تو پاک ہے تو ہمیں دوزر کے عذاب سے بچار یعنی کہ کس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اللہ پاک کی طرف اور غور و فکر جو ہے وہ کس پکتے ہیں آسمان کی تخلیق پہ اور زمین کی تخلیق پہ یعنی کہ اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتا چاہتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے اللہ پاک نے اس آسمان کو بغیر کسی سہارے کے بغیر پلرز کے کھڑا کیا ہے تو اللہ پاک اتنی طاقت رکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بلند کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو تو ہمارے پاس جو ہے وہ یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں اس میں اور اس کے بعد جو ہے تخلیق زمین یعنی کہ جب ہم زمین کو دیکھتے ہیں تو اللہ پاک جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ ہمیں حیرت انگیز اجادات جو ہے وہ نظر آتی ہیں تخلیقات نظر آتی ہیں اس کو تخلیقات کہیں گے اجادات نہیں کہیں گے کیونکہ اللہ پاک نے سب چیزوں کو تخلیق کیا ہے وہ خالق ہے وہ پیدا کرنے والا ہے مثلا اس میں کون کونسی چیزیں آگئیں زہرہ جنگل دریا چشمیں پہاڑ اور سمندر وغیرہ تو اللہ پاک نے جو ہے وہ فرمایا ہے قرآن مجید میں اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ جھک نہ پڑے اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ رہا پائیں اللہ پاک نے سورہ امبیاء میں یہ فرمایا ہے کیونکہ ہم جو بھی چیز دیکھتے ہیں اس کے بارے میں جو ہے وہ اگر ہم ایک گھڑی ایک جو ہوتے ہیں کلاک جو ہوتا ہے وہ کسی بنانے والے کے بغیر جو ہے وہ نہیں بنتی تو اتنی بڑی جو ہے کائنات جس میں آسمان بھی ہے زمین بھی ہے سہرہ بھی ہیں سمندر بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں تو وہ ایک جو ہے اگر ہم سوچیں تو یہ کومن سینس کی بات ہے کہ وہ کس طر سے بنانے والے کے بغیر جو ہے وہ بن سکتی ہیں تو ان سب کا خالق کون ہے اللہ پاک اللہ پاک نے سب چیزوں کو جو ہے وہ بنایا اور بے شک اس نے جو ہے وہ بغیر مقصد کے کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کی اور اس کے بعد جو ہے وہ رات کی تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے رات کو بنایا رات میں سکون ہوتا ہے ٹھیک ہے انسان کی جو تھکاوٹ دن بھر کی پریشانیاں ہماری ہوتی ہیں وہ ہم رات کو سوتے ہیں تو ان سے ہمیں ریلیکسیشن ملتی ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ آرام کرتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے سورہ یونیس میں کہ وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم دن کو دیکھیں تو دن کی تخلیق کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو انسانوں کے لیے بہت بڑی نعمت بنایا اور اس کا دورانیاں بھی مناسب رکھا اس میں انسان اپنے کام پر انجام دیتے ہیں اسی طرح انسانیت کی ترقی کا جو ہے وہ پیہ تیز ہوتا ہے گویا کہ رات کو انسان کے آرام کے لیے ہے اور دن کو کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اللہ پاک نے جو ہے فرمایا ہے کہ اور ہم نے رات کو آرام کے لیے اور دن کو معاش کے لیے بنایا ہے یعنی کہ دن کو تم کام کرو اور رات کو آرام کرو تو یہ سب کچھ جو ہے رات دن کا آنا جانا جو ہے بدل کر آنا ٹھیک ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں بھی اکل مندوں کے لیے نشانی ہیں اور اکل مند جو ہیں وہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور کائنات پہ جو ہے وہ غور و فکر کرتے ہیں اور جو نعمتیں اللہ پر نے ہمیں عطا کی ہیں اس کا شکر عطا کرتے ہیں مومنوں کے کام جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں مومنین کی صفاحت میں بھی شامل ہے وہ اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرتے ہیں مثلاً کڑے ہو کر کروٹ کے بل لیٹ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یعنی کہ رات کو بھی ہم سوتے ہوئے بھی جو لوگ جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں وہ ہی مومن ہوتے ہیں وہ فرائز تو ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں وہ مومن ہوتے ہیں تو اللہ کے جو ہے وہ اس کے علاوہ زمین و آسمان کی تخلیق میں گوھر کرتے ہیں اور جو ہے وہ اللہ کے جو کمالات سامنے آتے ہیں اس نے کس طرح زمین آسمان کو بنایا جو آج تک جو ہے وہ ایسا ایک نظام بنایا جو آج تک کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی اس لیے اس کی جو ہے وہ مخلوقات پر غور و فکر کرنے والا جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا غور و فکر اور تفکر اور تدبر کے نتیجے میں وہ لوگ اس حقیقت پر پہنچتے ہیں کہ کائنات جو ہے وہ عالم فضول اور بیکار پیدا نہیں کی گئی بلکہ یہ سب خلق کائنات کی عظیم قدرت اور حکمت کے روشن دلائل ہیں بقول شاعر علامہ اکبال بھی فرماتے ہیں کہ کوئی چیز نکمی نہیں زمانے میں تو اس وجہ سے اللہ پاک نے اس غور و فکر کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دوزر کے عذاب سے بچا یعنی کہ جو مومن ہوتے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ پاک سے غور و فکر کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے اور دوزر کے عذاب سے بچا لیں تو یہ ہماری سوریہ علی امران ہے اس کے بعد ہماری نیکس جو عدیس نمبر ایک جو ہے وہ قصب حلال کے متعلق ہے یہ ٹاپک ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جو ہم نے باب اول ہمارا ختم ہوا تھا اس کا لازٹ پہ کیا تھا تو قصب حلال جو ہے وہ پہلی عدیس قصب حلال سے رویٹڈ ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شریف رائز کے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑا فرض ہے یعنی کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ حلال روزی جو ہے وہ اللہ نے بھی فرمایا اور نبی نے بھی فرما دیا نبی کی بھی آدیس آگئی کہ شریف رائز کے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑا فرض ہے اللہ پاک نے اس کو فرائز میں شامل کر دیا ہے یعنی کہ حلال روزی کمانا جو ہے وہ وزیت میں شامل ہے حکم خداوندی ہے اور اللہ پاک نے جو ہے وہ یہ قصب حلال سے مراد کیا ہوگا جائز طریقے سے روزی کا حصول ہے کیونکہ اسلام میں سب سے بڑا فرض نماز ہے اس کے بعد سب سے بڑا فرضہ رزق حلال کا اصول ہے تو رزق حلال کی کنی اہمیت ہے یہ ہمیں اسلام کے جو ہیں وہ فرائز سے پتا جاتا ہے کہ دوسرا بڑا فرض نماز کے بعد جو ہے وہ رزق حلال ہے اللہ پاک نے جو ہے وہ حکم خداوندی یعنی کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ حکم ہے کہ وہ حلال کھاؤ اور حرام سے اجتناب کرو حرام کھانے کی ممانیت ہے وہی باتیں جو ہم نے پہلے پڑھی ہیں حرام خور کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اللہ پاک جو ہے وہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا اس کے بعد حرام خور جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا بے شک اللہ پاک نے جو آدھیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو جس مشوہ یا کسی اور حرام طریقے سے پلا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کے لئے تو آگ ہی بہتر ہے تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے جو ہے روزی روٹی کا کتنا جو ہے وہ اثر ہے اگر ہم ناجائز طریقے سے حاصل کرتے ہیں تو وہ ہمارے عمال پہ اثر انداز ہوتے ہیں فرضیت ہے یعنی کہ ایک فرض ہے قصب حلال حرام خور کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو یعنی کہ ایسا بندہ جو اللہ پاک سے دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی جو کمائی ہے جو اس کے پاس رزق ہے وہ کسی ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا ہے حلال کھانا سب سے بہتر ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے تو قصب حلال کے جو ہے وہ بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اللہ پاک نے خدا کی قربت اور محبت حاصل ہوتی ہے انسان روحانی طور پر اس کو سکون ملتا ہے انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے فضول خرسچی سے بچا رہتا ہے اس کی وجہ سے بے تہاشا دولت جمع نہیں ہوتی جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں یعنی کہ جب انسان کے پاس زیادہ دولت آتی ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے وہ سرات مستقیم سے ہٹ جاتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے تو اس وجہ سے اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب جو ہیں وہ سرات مستقیم پر چلیں سیدھے راستے پر چلیں اور جو ہے وہ اپنی دولت کو جائز طریقے سے حاصل بھی کریں اور صحیح کاموں میں اس کو خرچ بھی کریں اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا حدیث نمبر دو جو ہے وہ ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی کہ حضرت ابو سعید جو ہیں وہ ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور اماندار تاجر قیامت کے دن جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین یعنی کہ صدیق کی جمعہ ہے یہ سچے لوگ صدیقین سے کیا مراد ہوگا سچے لوگ اور شہدہ کے ساتھ ہوگا اس کا جو ہے وہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور اماندار تاجر جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین اور شہدہ کے ساتھ ہوگا سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ تجارت ایک ایسا شعبہ ہے جس میں جو ہے وہ ہم کو بہت اعتیاد کی ضرورت ہوتی ہے رسول اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی تاجر تھے اور وہ تجارت کرتے تھے اور وہ اتنے سچے اور اماندار تھے کہ انہیں جو ہے وہ صدق اور امین لوگ کہتے تھے اور ان کے پاس اپنی اماندن جو ہے وہ رکھواتے تھے اور تجارت میں جو ہے وہ امانداری کو جو امانداری ہوتی ہے اس کو اختیار کرنا اس کا کتنا عجر ہے اسلام میں امین تاجر کام مقام یعنی کہ جو اسلام میں سب سے لئے بلند مقام ہے وہ انبیاء کا ہوتا ہے جو اللہ کئی زمین پر اللہ کے نمائندی ہوتے ہیں ان کی پیش کرتا تعلیمات کے ماننے یا ناماننے پر حدایت اور بخشش کا انعصار ہوتے ہیں اللہ تعالی کا پیغام ان کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچتا ہے تو اگر ایک اماندار اور سچا تاجر ہے تو وہ کس کے ساتھ ہوگا اس کا مقام جو ہے وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا انبیاء اللہ پاک کے نیک لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانتے رہے اور انہیں انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو صحیح راستے پہ لائے مقام میں صدیقیت کی اہمیت یعنی کہ صدیقین سچے لوگ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کے جان نشین ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ پیغمبر جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اور اس کو آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کرنے والے یعنی کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صدیقین یا جیسے حضرت اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ اسلامی تاریخ میں حضرت اببو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا صدیق جو تھا لگتا وہ اسی وجہ سے تھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ مہراج کی جو ہے وہ بلا تردود جو ہے وہ یعنی کہ واقعہ مہراج کو انہوں نے بغیر کسی شک کے بغیر کسی انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ اس کی تصدیق کی تھی اس پر یقین کیا اور اس کے جو ہے وہ گواہی دی تھی تو جبکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے تو اس وجہ سے کیا مقام ہے کہ جو صدیقین یعنی کہ جو سچے تاجر ہوتے ہیں وہ صدیقین سچے لوگوں میں شامل ہوں گے ان کا مقام جو ہے وہ ان جتنا ہوگا شہید شہید جو ہے وہ اس کے بعد شہید کا درجہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رہا میں جان دیکھ کر اسلام کی جو ہے وہ اور حقانیت کی تصدیق کرتے ہیں اور ان سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کی رہا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے امین تاجر کی جو ہے وہ رفتو اور منزل یعنی کہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ امین اور دیانت دار تاجر کے مقام کا اندازہ لگائے کہ بارگائے قدر میں انہیں انبیاء صدقین اور شہدہ کا رفیق اور صدقرار دیا گیا ہے تو اس وجہ سے تجارت کے معاملے میں ہمیں ہمیشہ اماندار اور جو ہے وہ سچا ہونا چاہئے اور سچائی کا ساتھ دینا چاہئے میدان تجارت اور اس کی آزمائشیں میدان سیاست کے بعد جو ہے وہ سب سے اہم مشکل ترین میدان تجارت کا ہے اس میں انسان دولت کا کھیل کھیلتا ہے جس میں انسان کی گمراہی کا سامان چھپا ہوتا ہے اگر وہ دولت اس کو نیگٹیویٹی کی طرف لے جاتی ہے تو پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت سی برائیوں میں اس کو مبتلا کر دیتی ہے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بدترین مقام بازار ہے اس لیے کہ بازار تجارت میں جھور جھوٹی قسمیں کم تولنا زخیران دوزی رشویت عیبدار مال کی فروغ وعدہ خلافی معیدہ خلافی جو مختلف ممالک کے درمیان ہوتا ہے یہ نیشنل لیول پہ ہوتا ہے اور ٹیکس چوری عام ہوتی ہے تو یہ ساری معشرتی اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ اس شعبے میں شامل ہوتی ہیں اس لیے اگر کوئی ان سے اجتناب کرتا ہے اور امانتداری اور سچائی کو اپناتا ہے تو پھر وہ اس کا مقام جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ شہدہ کے ساتھ اور پیغمبروں کے ساتھ ہوگا تو اس وجہ سے ہر شعبے میں امانتداری اور دیانتداری اور سچائی کو اپنانا زندگی میں شامل کرنا چاہیے تو یہ ہماری آج دو احدیث تھی اور اس کے ساتھ ہمارا ایک آیت تھی سوریال عمران کی یہ آپ لوگ نے اس کو اچھی طرح سے پریپیئر کرنا ہے